شملہ رامپور کے سمیش میں آئی پراکرتک آبدہ سے پرباہوید پریواروں کی مدد کے لیے تھنک دا بگ انجیو نے آگے آ کر مانوطہ کی مثال پیش کی ہے اس انجیو نے آبدہ پرباہوید پریواروں کے لیے اکتالیس ہزار چھے سو روپے کی آرتھک مدد کے علاوہ کچھ راحت سمگری بھی دی ہے جس میں آٹھا دال چاول تیل آدھی مول بھوت آوشکتاؤں سے جبنی چیزیں شامل ہیں اکتیس جولائی کو مدہراتری میں آئی جل پرلین شملہ کے سمیش میں سب کچھ تباہ کر دیا تھا پورے گام کا نام و نشان مٹ گیا تھا تین درجن لوگ کال کا گراس بن گئے تھے جن لوگوں کی جان بچ گئی ہے وہ سرکار دوارہ بنائے گئے راحت شیوروں میں رہنے کو مجبور ہیں تینک دا بگ انجیو کے پتہ دکاریوں نے کہا کہ جب انہیں معلوم پڑا کہ رامپور کے سمیش میں پراکرتک آفتہ آئی ہے اور پورا گام تباہ ہو گیا ہے اس کے بعد انہوں نے مدد کرنے کی ٹھان لی تینک دا بگ انجیو اور کوٹ خائی کے رتناڑی پنچائت کے لوگوں نے ایک چھوٹی سے پہل کی اور انجیو پتہ دکاری سنجے ساٹا، کلدیب سنگھ، عمرکا شوپٹا، ارن ساٹا، سنجیب کشتا اور رمن کے ساتھ سمیش گاؤں پہنچ کر پرباہوت پرواروں کو مدد دی پنچائت لیول کا انجیو ہے جس کو ہم دو یا تین پنچائتوں محلی چلاتے ہیں جب ہمیں گیات ہوا کہ یہاں پر اتنی بڑی تراستی ہوئی ہے کوئی لوگ بے گھر بھی ہوئے ہیں جن کے پریوار دب گئے ہیں یا بہ گئے ہیں ہم ان لوگوں سے بھی مہنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ ابھی آپ نے آپ کے مادم سے پتہ چلا کہ وہ ابھی پارکھدائی کر رہے ہیں اپنے پریجنوں کو دھوننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ابھی ان کو بلایا ہے ابھی ہم ان سے بھی ملیں گے باقی یہ ہے تھوڑی آرثیق ساہتہ انجیو کی طرف سے اور ہماری پوری پنچائت کی طرف سے جن بھی لوگوں نے ان پریوار کو دان کیا ہے باقی زیادہ تو کچھ کہنی سکتے اس میں جن کے اپنے پریجن وہ تو کہیں سے اب آنی سکتے یا تھوڑی سی آرثیق مدد ہو سکتی ہے باقی زیادہ